میں موجود پاکستان کے افواج پاکستان کے اور پریس کے حاضر اور اٹائیٹ آفسرز غازی قابل احترام وفاقی وزراء گورنرز اور پاکستان میں ہمارے اسلام موالک کے سفردکار خواتین و حضرات السلام علیکم آج میں ابھی کچھ دیر پہلے اپنے عظیم ثبوتوں کے والدین اور ورسات سے ملا اور میں نے ہر ایک کی خدمت میں یہ دل کی صد کے دل کے ساتھ ان کو یہ پیغام دیا اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے ان پاکستان کے عظیم بیٹوں اور بیٹیوں کے طرف سے پوری قوم کی طرف سے کہ اگر آج پاکستان قائد کا پاکستان آج موجود ہے تو آپ کے سفردوں کے لہو کے عوض ہے آپ کے سفردوں نے جو پاکستان کے لیے جانے قربان کی تو یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ دیا اس دریہ میں مگر ہمارے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا آپ کے عظیم سفردوں نے جان ہتیلی پر رکھ کر پاکستان سے نہ صرف دہشت گربی کا خاتمہ کیا بلکہ پوری قوم اگر آج سکون اور چین کی نیند سوتی ہے تمام تر مسائب کے باوجود تو وہ آپ کے عظیم ثبوتوں کے لہو کی زکاة ہے اگر آج کاروبار چلتا ہے اور کھیتیاں لیلہ رہی ہیں تو یقین مانیے کہ وہ پاکستان کے ان ہزاروں لاکھوں شہیدوں کی لہو کی بدولت ہے کہ آج پاکستان میں کاروبار اور تعلیمی ادارے چل رہے ہیں میرے بزرگوں بھائیوں بہنوں اور نوجوان بچوں میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شہید یہ کسی ایک جماعت کے شہید نہیں ہے یا کسی ایک مسلک کے شہید نہیں ہیں ان کا احترام ملک کے 23 کروڑ عوام کرتے ہیں مائیں کرتی ہیں کروڑوں مائیں کروڑوں والدین نوجوان وہ ان شہیدوں کا احترام کرتے ہیں لہٰذا یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آج جس کنمنشن میں آج ککٹے ہوئے ہیں شہدہ کے عظمت کے کنمنشن میں اس کا یہ تقاضی ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ تا قیامت ان شہیدوں کی عظمت ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی اور کوئی اس کو اوپر آنچ نہیں آئے گی انشاءاللہ نو مائی کا واقعہ جو ہوا میں ابھی چند لموں میں اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں مگر یہ بتانا چاہنا بڑا ضروری ہے کہ چاہے ملک کے اندر مسائل ہوں چاہے کوئی خدا نہ خواستہ کسی جگہ ہنگامہ ہو چاہے ہماری سرحدوں کی حفاظت ہو چاہے ہمارے اس ملک کے اندر دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والوں کا وہ جتہ ہو ان کو آج تک اس کا مقابلہ مردانہ وار کنوں نے کیا وہ ہماری افواج پاکستان کے جوانوں رفسروں نے ہماری پولیس کے جوانوں نے لا انفورسنگ ایجنسیز نے نو مائی کو جو یہاں پہ اس ملک کے اندر جو درندگی ہوئی نو مائی کو میں پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں اگر واقعی پی ٹی آئی کو اور اس کے سربراہ کو اگر اپنی گرفتاری سے اس کو اعتراض تھا تو پھر پاکستان کی تاریخ اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں گرفتاریوں سے بھری پڑی ہے کیا کبھی کسی نے کوئی گملہ توڑا میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا یہاں پر زومانے اپنے اپنے بڑے جوشین انداز میں اپنی باتیں کی ہیں محترمہ شہید کی بات ہوئی ظلفکار علی بھٹو صاحب کی بات ہوئی نواز شریف صاحب کی بات ہوئی اور بے گناہ بے بنیاد الزامات پر پچھلی حکومت نے ساری اپوزن کو دیوار سے لگایا انہوں نے بڑے خوصلے سے اس جبر کو برداشت کیا لیکن سوچا تک نہیں کہ کسی کی طرف رخ کریں چاہے وہ سبل تنصیبات ہوں یا فوجی تنصیبات ہوں تو پھر کیا ہوا کہ نو مئی کے دن پاکستان کی تاریخ میں ایک علپناک ترین واقعہ ہوا اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کسی کے بھائی یا بہن سے یا والد یا والدہ سے تشدد ہوا یا ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی قط نہیں نہ کوئی مارا گیا نہ کوئی زخمی ہوا ایک مقدمے میں جو کہ کرپشن کا مقدمہ تھا اس میں گرفتاری ہوئی تو عمران نیازی نے اپنے جتھوں کو پیغام جو کئی ماں سے دیتے رہے کہ میری گرفتاری ہوئی تو پھر آپ نے فلاں فلاں جگہ جا کر آپ نے حملہ کرنا ہے میرے بزرگو بھائیو اور بہنو اور نوجوان بچو میں قطن اس موقع کو پر سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اس بات کا اس سوال کا جواب پوری قوم مانگتی ہے کہ اگر ایک واقعہ ہوا آپ کی گرفتاری کا تو پھر لاہور میں قائد آزم کے ہاؤس کی بے حربتی کیوں کی گئی اس کو راک جلا کر راک کیوں کیا گیا آپ کو یاد ہونا چاہئے کہ بلوشستان میں زیارت میں بھی چند سال پہلے قائد آزم کے ہاؤس کو اوپر حملہ کیا تھا کنوں نے دہشت گردوں نے اسی طریقے سے لاہور میں یہ حملہ ہوا آپ کو یاد ہوگا کہ چند سال پہلے جی ایس کیو میں دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا نو تاریخ کو بھی جی ایس کیو میں حملہ ہوا کیوں یہ ہیں وہ چپتے سوال انکساری کے ساتھ یہاں پر یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ سیاسی کارکن ہمیشہ اپنے لیڈرز کے لیے وہ احتجاز کرتے ہیں وہ ہرطالیں کرتے ہیں وہ باقاعدہ وہ جھنڈے بھی دوسری پارٹیوں کو جلاتے ہیں مگر کبھی کسی نے پاکستان کے جھنڈے کو آنچ نہیں آنے دی کبھی کسی نے پاکستان کے شہیدوں کے جو مجلس میں تھے ان کو تباہ نہیں کیا آج آپ نے یہاں پر جو ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں اور کیپٹن کرنل شیر کی آپ نے تشویر دیکھی ابھی چند سال پرانی بات ہے کہ ونگ کمانڈر جنہوں نے وہ جو ہندوستان کا جو جہاز آیا تھا پاکستان میں حملہ کرنے ابھی نندن اس کا پائلٹ تھا کس طرح اس کا مقابلہ کیا اس کو زمین پہ اتارا یہ وہ غازی اور شہید آج نو مئی کو اس طرح ہم ان کا کرز اتار رہے ہیں میں سمجھتا ہوں میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں آپ کچھ بھی کر لیں ہمیں اگر اسیمیلی کے اندر اور باہر گالیاں دی گئیں دشنام ترازی کی گئی تو ہم سب نے اس کو بڑے سبر سے برداشت کیا ہمیں اگر چور ڈاکو کہا گیا دنیا میں اور پاکستان میں بدنام کیا گیا تو ہم نے اس کو بڑے سبر اور تحمل سے برداشت کیا لیکن نو مئی کو شہیدوں کی اور غازیوں کی بے حرمتی نو مئی کو فوجی تنصابہ تنصیبات پر حملہ نو مئی کو ریڈیو پاکستان پشاور میں حملہ یہ ناقابل برداشت ہے یہ رہتی دنیا تک دوبارہ اس کا عادہ نہیں ہونے دیں گے جب تک جان میں جان ہے ہم پاکستان کا سب حضاری جنڈا مل کر اس کو بلسر بلن کریں گے ہم پاکستان کے نام پر آنچ نہیں آنے دیں گے ہم اپنی افواج کے خلاف کوئی نعرہ نہیں لگنے دیں گے اخصانے والوں کو قانون کے کٹیرے میں لا کر کھڑا کریں گے میں بطور ایک مندخب وزیراعظم کے میرا یہ فرض ہے اور میں اپنے فرض میں ایک لمعے کیلئے بھی کتاہی نہ کروں گا نہ برداشت کروں گا اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس علمناک ترین واقع کے بعد ذرا سے بھی تسال سے کام لیا تو پھر نہ یہ قوم ہمیں معاف کرے گی نہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے گا نہ عوامی عدالت ہمیں معاف کرے گی نہ خدا کی عدالت ہمیں معافی ملے گی ہمیں اگر آج ہندوستان کیا اور چاہیے جو کہ پیسٹ کی جنگ میں اس کے خواب پورے نہ ہو چکے نو مئی کو ان دہشت گردوں نے اور جتوں نے وہ خواب پورا کرنے میں کوئی قصد نہیں چھوڑی لہٰذا یہ ہمارا فیصلہ ہے یہ قوم کا فیصلہ ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق ان تمام جتھے چاہے وہ منصوبہ بندی میں شامل تھے چاہے وہ اقصانے میں شامل تھے چاہے وہ حملہ کرنے میں شامل تھے کسی سے کوئی رائعت نہیں برتی جائے گی کسی بے گناہ کو قطن کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور جو قصور وار ہیں ان کو کسی صورت بھی ان کو معافی نہیں ملے گی آئین اور قانون اپنا رستہ لے گا میں بھی کہوں گا تو اس بارے میں کوئی سفارش نہیں مانی جائے گی اور میں آپ کو امانداری سے کہتا ہوں کیونکہ یہ ایک ریڈ لائن کراس کی گئی ہے یہ ہمارے ان سے پوچھیں اس دن نو مائی کو ان شہدہ کے ورسا کے دلوں من نشتر برسے برسائے گئے یہ پوچھتے ہوں گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی آنکھیں پوچھ رہی ہوں گئی کہ اے خدا میرے بیٹے نے میرے ایک نوجوان سپوت نے جس کی ابھی شادی ہوئی تھی اس نے تو اپنی جان قربان کر دی اپنی بیوی کو بولا کر گیا بچوں کو یتین کر گیا اور قوم کے بیٹیوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دی آج ان کے تختیں اڑائے جا رہے ہیں آج ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے یہ چشپیں فلک نے اس طرح کا دل خراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا لہٰذا میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں بھائیوں اور بہنوں اور نوجوان نسل سے خاص طور پر کہ آپ نے حضرت قائد آزم کا راستہ اپنا آنا ہے ان کے فرمودات پر آپ نے عمل کرنا ہے قرآن کریم اور نبی کریم کی اس وہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کو پر عمل پیرا ہوتے ہوئے حضرت اقبال اور قائد کے افکار پر عمل کرنا ہے جو کہ جمہوریت کا درست دیتے ہیں جو سبر اور تحمل کا درست دیتے ہیں یہ لوٹ بار یہ جتھا بازی یہ دہشت گردی یہ پاکستان کے عظیم سپوتوں کے خلاف جو ایک جلغار کی گئی اس کی آپ کو نفی کرنی ہوگی اور ازہ تزہ کرام سے مری یہ گزارش ہے کہ آپ کو بچوں کو اس حوالے سے بھرپور ان کی تربیت کرنی ہوگی لہٰذا میں آج خطاما یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ایک انتہائی ظالمانہ قدم اٹھایا ہے ان کو سزا ملے گی ان کو قانون کے مطابق سزا ملے گی ان کو قانون کے مطابق سزا ملے گی وہ چھٹ نہیں پائیں گے پاکستان انشاءاللہ اپنا کوئیوہ مقام حاصل کرے گا پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور ہم آخر میں ان دوبارہ ان عظیم سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں ان شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں ان کے ورشاہ کو سلام پیش کرتے ہیں اللہ تعالی پاکستان کا حامی ناصر پاکستان پاکستان قائد آزم شہداء پاکستان آخر میں میں ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ شہداء کے جو بچے ہیں ان کو یہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ہم انشاءاللہ یوت بزنس اور ذریعی کرزے ان کو ہم مہیا کریں گے انشاءاللہ جس طرح ہم پہلے کیا کرتے تھے ان کو انشاءاللہ ہم یہ عرب و روپے کے کرزے دیں گے اور تمام جو پروفیشنل جو ادارے ہیں ان میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے ان عظیم بچوں کو عظیم سپوتوں کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ان کو وہاں پر ہم کوٹا دیں گے ان کو داخلہ دیں گے اور میں نے آپ سے میں علیدہ بھی ایک ملاقات کروں گا تاکہ تاکہ آپ آپ کے لیے جو بھی حکومت آپ کی بہتر بحالی کے لیے جو کچھ بھی کر سکتی ہے ہمارا ہر لمع ہر قدم ہماری تمام توانائیاں انشاءاللہ آپ کے لیے ہیں خدا تعالی آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے بہت شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم مقابلہ کیا نو مئی کے واقعات کبھی انہوں نے ذکر کیا اور کہا کہ نو مئی کے واقعات کے جو بھی ذمہ دار اناثر ہیں انہیں قرار واقعی سزاد دی جائے گی ساتھ ساتھ انہوں نے امران خان پر بھی تنقید کی اور یہ کہا کہ امران خان نے اپنے کارکنوں کو حملے کی ترغیب دی وزیراعظم کی جانب سے اس بات کبھی اعلان کیا گیا جو شہدہ کے بچے ہیں ان کی بھرپور مدد کی جائے گی